اسلام علیکم دوستو سوفٹر لینیو میں خوشحامدین میرا نام ہے آتیم مشتاق اور آج کس فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ونڈر شیف فلمورا جو وڈیو ایڈیٹن کا سوفٹ پیر ہے اس کا جو نیو ویژن ہے وہ لونچ ہو چکا ہے تو اس کا نیم ہے فلمورا نائن تو اس میں انہوں نے بارہ نئے فیچر ڈالے ہیں تو یہ مین فیچر ہے اس کے علاوہ اندر جو چھوٹے ہیں فیچر وہ اس میں سارے آجاتے ہیں نئے فیچر اور انٹر فیس بھی تقریباً آلموسٹ نیو ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے سارے جو نیو فیچر کیسے یوز کرتے ہیں اور باقی سارے جو نیو انہوں نے اپ ڈیٹ دیا ہے وہ سارا آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے یوز کرتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں اپنے لیپ ٹوپ میں جاتا ہوں سب سے پہلے دوستو ہم یہاں پہ ونڈر شیف فلمورا کی افیشل ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فلمورا نائن جو نیو لی لانچ ہویا ہے تو اس کے جو فیچر ہیں جو ان ویب سائٹ والوں نے بتائے ہیں تو یہاں سے آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں وہاں تو یہاں پہ میں نے ایک ڈاکومنٹ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ سارے فیچر یہاں پہ لکھ ہوئے ہیں تو ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا آپ کو اپنو کر سکتے ہیں پروڈکٹ یہاں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں نیو پروڈکٹ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فلمورا نائن ہے وہ اپن ہو چکا ہے تو سمپلی یہاں پہ سب سے سب سے پہلے اسے میں کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں ڈوکومنٹ میں جاتا ہوں سب سے پہلے ہے پروجیکٹ سیٹنگ ہمارے پاس جو پروڈجٹ کی سیٹنگ ہے اگر آپ نے رو بی آفٹر ایفیکٹس یوز کیا ہوا تو اس میں سب سے پہلے ہمیں پروجیکٹ کی وہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس میں جو سیٹنگ کی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ اس میں کلپس لگا سکتے ہیں جو بھی اب لگائیں وہ جو پروڈجٹ کی سیٹنگ میں جو اپنے ریزولیشن سیلیکٹ کی ہوتی ہے وہی ریزولیشن کی وہ کلپ ہو جاتی ہے جب آپ اسے ٹائم لائن پہ ڈریک کرتے ہیں تو سمپلی یہاں سے میں فائل پہ کلک کرتا ہوں اور پروجیکٹ سیٹنگ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنے پروجیکٹ کی وہ سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ 4K تک ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس 4K تو یہاں پہ میں سمپلی یہاں پہ 1920 کر لیتا ہوں فول ایڈی اور یہاں پہ آپ fps سیلیکٹ کر سکتے ہیں فریم پر سیکنڈ اور اوکے کرتے تو میں اور یہاں سے پہ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے اس کی سیٹنگ ہو چکی ہے تو اب ہم اپنی فائل کو ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہاں سے میں کوئی بھی یہاں سے فوٹیج اٹھا لیتا ہوں آپ سے یہاں پہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو اسے میں اوپن کر لیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس کلپ آ چکی ہے تو سمپلی ہم اسے اٹھا کے یہاں پہ ٹائم لائن پہ ڈریک کر دیں گے جیسے ہم پہلے کرتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کلپ ہے اس کی ریزولیشن اور ہے اور ہمارا جو پروجیکٹ کی سیٹنگ ہم نے کی تھی اس کی ریزولیشن اور ہے تو ان دونوں کو میچ کرنے کے لیے سمپلی آپ یہاں پہ میچ ٹو میڈیا کر دیں جو آپ پروجیکٹ کی سیٹنگ ہوگی آپ کی وہ اس میڈیا کے ساتھ میچ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہاں پہ دوسرا جو فیچر ہے ہمارے پاس اپ ٹو ہنڈرڈ ویڈیوز اپ ٹو ہنڈرڈ ویڈیوز میں جیسے یہ ہمارے پاس جو فلمورہ پریویس ویڈیوز تھا اس میں ہم ایک کلپ ایک ٹائم پہ ایڈ کر سکتے تھے تو ہم یہاں پہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ ایک ایک کلپ اپ ٹو ہنڈرڈ ٹائمز ایڈ کر سکتے ہیں تو جو پچھلے بارے ویڈیوز میں آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تھے آپ سمپلی ایک ہی صرف کر سکتے تھے کلپ ایڈ اور اپ ٹو ہنڈرڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو فیچر ہے وہ ہے انہیسٹ ویڈیو سٹیبلائزیشن تو جو پرانا ویڈیوز تھا فلمورہ کا اس میں آپ کو سٹیبلائزیشن کرنے کے لیے جو الادہ اس کا موڈ اوپن کرنا پڑتا تھا تو اس میں سمپلی آپ اگر اس پر ڈبل کلک کریں ویڈیو پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیبلائزیشن تو اگر یہاں پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ اس کی جو ہے ویڈیو کی سٹیبلائزیشن کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے یہاں پہ پہلے یہ خود آٹومیٹکلی ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنا سموث لیول کر سکتے ہیں نیچے اوپر تو میں کینسل کر دیتا ہوں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں ہمارے پاس یہاں پہ ہے فاسٹر ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ تو ونڈر شیئر والوں نے یہاں پہ ہمیں فیچر دیا ہے فاسٹر ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا تو ہماری جو کلپ ہے وہ فاسٹ ایمپورٹ یا ایکسپورٹ ہوگی تو اس کے بعد ہمارے پاس ایجسٹیبل پلی بیک کوالٹی تو یہ بھی ایک بہت اچھا فیچر ہے جو ہمیں جو ہائی لیول سوفٹوئرز میں ملتا ہے جیسے آفٹر ایفیکٹس ہو گیا تو اڈوبی پریمیر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے سمپلی اپنی کلپ ڈریک کرنی ہے ٹائم لائن پہ اور یہاں پہ آپ اگر کلک کریں یہاں پہ اور پلی بیک کوالٹی تو یہاں پہ پلی بیک جو آپ یہاں پہ پری بیو کریں گے ونڈو پری بیو ونڈو میں آپ کے کلپ کی کوالٹی یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فل کریں گے تو آپ کے جو کلپ کی کوالٹی ہے وہ فل ہو جائے گی یہاں سے ریزولیشن اس کی فل ہو جائے گی تو آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا ریزولٹ ہے جو وہ زیادہ ہو چکا ہے اب میں اس کا کم کرتا ہوں یہ فیچر سے کافی ہیلپ ہوتی ہے ویڈیو ایڈٹنگ کرنے میں تو دیکھیں یہ دیکھیں اب ریزولٹ کم ہو چکا ہے جب ہم ریزولٹ فل کرتے تھے تو اس کا جو ہے وہ لیک کرتا تھا ویڈیو تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیچر ایڈ کیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہائی ریزولیشن پریویوز اینڈ سنیپ شوٹس تو یہ ابھی میں نے آپ کا بتایا جیسے آپ ہائی ریزولیشن پر کر کے اور اس کا سنیپ شوٹ یہاں سے بنا سکتے ہیں یہاں سے اگر کلک کریں تو یہاں پر سنیپ شوٹ بن چکا ہے یہاں پر اس کی لوکیشن لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ بھی آ چکا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس فیچر ہے میک پی سی میک روس کمپیٹبیلیٹی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ ونڈوز میں اگر پروجیکٹ آپ نے سیو کیا تو وہی پروجیکٹ آپ میک بوک میں اگر وہی ٹرانسفر کریں تو وہاں پر آپ اوپن کر سکتے ہیں تو دوستshow اس کے بعد ہمارے پاس جو فیچر ہے انہیسٹ کروما کی تو انہیسٹ کروما کی میں یہ ہوگا کہ یہاں پر میں اپنا سوفٹر اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے انہیسٹ کروما کی میں ہمیں گرین سکرین جو ہے فوٹیج امپورٹ کرنی پڑے گی تو یہاں پہ میں امپورٹ کرتا ہوں یہاں سے جس کا بیگراؤنڈ گرین ہو تو سمپلی اسے میں اپن کر لیتا ہوں یہاں سے اور اسے اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں تو یہاں پہ میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کروما کی تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو انہیسٹ کروما کی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا جو پرانا ویرجن تھا پریویس ویرجن اس میں یہ فیچر نہیں تھے اس میں صرف ایک ہی فیچر تھا تو یہاں پہ اور انہوں نے انہینسٹ کر دیا ہے اس میں کافی سارے فیچر ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آف سیٹ کر سکتے ہیں ٹولیرنس چین کر سکتے ہیں تھکنس چین کر سکتے ہیں اور باقی اپشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا انہینس کروما کی کا فیچر اور اس کے بعد ہمارے پاس جو فیچر ہے اپ ٹو ہنڈرڈ آڈیو ٹریکس تو یہ بھی وہی ویڈیو ٹریکس کی طرح ہے آپ یہاں پہ اپ ٹو ہنڈرڈ آڈیو ٹریکس ایڈ کر سکتے ہیں پہلے جو پریویس ویرجن میں یہ نہیں تھا آپ تین سے چار یا پانچ آڈیو کلپ آڈیو ٹریکس ایڈ کر سکتے تھے تو اس کے بعد اڈجسٹیبل ٹریک سائز تو اڈجسٹیبل ٹریک سائز میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹریک کا سائز ہے تو یہاں پہ میں رائٹ کلک کروں گا تو اسے پہلے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس پہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڈجسٹ ٹریک ہائٹ تو یہاں پہ میں اسے اگر بگ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو چکا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کے یہاں پہ آڈیو کلپ ہے تو یہاں پہ میں آڈیو کلپ ایمپورٹ کرتا ہوں یہاں سے یہ والی اٹھا گیا یہاں پہ لاتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر ٹریک کا سائز بڑا ہوگا تو یہاں پہ جو اس کی ویو فارم وہ آپ کو صحیح طرح نظر آئے گی تو یہ بھی ایک نیا فیچر ہے اس میں ایڈ کیا انہوں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو فارم میں آپ اور کلیر یہاں پہ آڈیو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ آڈیو کا والیم ہے وہ کم زیادہ یہاں سے ہی کر سکتے ہیں یہ فیچر بھی نیا ایڈ کیا ہے تو سمپلی ہم میں ریٹ کلک کر کے یہاں سے ٹریک جو نارمل کر دیتا ہوں سائز ان کا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو فیچر ہے ایڈجسٹ کلپ ویڈن دا ویڈیو پریویو اس کا مطلب ہے اب یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کلپ کا پریویو کر سکتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ کر کے اور یہاں سے اگر میں پلے کروں یہاں سے آپ پلے کر سکتے ہیں تو یہ تھے سمپل فیچرز اور اس کے علاوہ بھی کچھ فیچرز ایڈ کی ہیں انہوں نے اور اس میں جو ٹائٹل کا ہے یہاں پہ اگر ٹائٹلز ایڈ کریں تو یہاں پہ میں ٹائٹل ایڈ کرتا ہوں تو سمپلی دبل کلک کرتا ہوں یہاں سے اگر تو یہاں پہ ہمارے پاس فیچر ہیں ٹیکسٹ سپیس کا اور یہاں پہ ٹرانس فارم اور کمپوزٹنگ یہاں پہ یہ نیو فیچر ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آڈیو کے بھی فیچر ہے سمپلی اگر میں اس پہ ڈبل کلک کروں تو یہاں پہ آپ آڈیو کے فیچر سارے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو کلپ پہ ڈبل کلک کریں تو یہاں پہ آپ ٹرانس فارم اور یہاں پہ کمپوزٹنگ یہاں پہ ساری جو نیو فیچر ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آوڈیو بھی ساتھی ایڈٹ کر سکتے ہیں کلر یہاں سے سارا سیلیکٹ کر سکتے ہیں 3D لٹ جو انہوں نے فلمورا والوں نے یہ فیچر ایڈ کیا تھا پچھلے کچھ پریویس ویرجن میں فلمورا کے تو یہ آپ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ یہاں سے اور یہاں سے موشن کا جو ہے آپ اس ٹریک کو جو ہے موشن دے سکتے ہیں یہ ٹریک کیسے آپ کے جو یہاں پہ شو ہوگا تو یہ تھے فیچر اس کے اور باقی آپ یہاں سے اگر اس کو ایکسپلور کریں آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کو جو بھی فیچر یہاں پہ میں مس کر رہا ہوں وہ آپ یہاں سے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایکسپورٹ کا فیچر میں انہوں نے جو یہاں پہ انٹرفیس ہے وہ تھوڑا سا چین کر دیا تو یہاں پہ میں سیمپلی اگر سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ ہی ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے باقی سارے وہ ہی ہیں اور جو بھی آپ کو پرابلم ہو یوز کرنے میں تو آپ سیمپلی ویڈیو کے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا تو جو بھی آپ کی پرابلم ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میرے چینل پہ آگے یہاں پہ کمیونٹی پہ اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ میں پوسٹ ڈالتا رہتا ہوں اب یہاں پہ کمیونٹ کر کے بھی میرے سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی